آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی آف انڈیا میں سائن نیو برم کپال گیا جی نے پنددان کے اپران شراد کرنا چاہیے اتفا نہیں جانیے گیا اور برم کپالی کہاں ہے ایون ان ستھانوں پر کیے گئے پنددان ایون شراد کا مہتو آپ دیکھ سن اور پہ رہے ہیں سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز کے دھرم پر بھاگ میں ویبھن جانکاریوں کے سنبند میں ہندو دھر میں پترپکش ایک مہتوپور مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے پوروجوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں شردھانجلی ارپت کرتے ہیں پنددان اس دوران کیا جانے والا ایک پرمکھ سنسکار ہے یہ مانا جاتا ہے کہ پنددان کرنے سے پتردوش دور ہوتا ہے اور پتروں کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے برم کپال جسے برم کپالی بھی کہا جاتا ہے ایون گیا جی جیسے تیرثوں میں پنددان کا وشیش مہتو ہے اکثر یہ پرشن اٹھتا ہے کہ ان ستھانوں پر پنددان کرنے کے بعد کیا فر شراد کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے پتروں کی ترتی اور ان کی پرسنتہ کے لیے آشون ماس کے پورے کرشن پکش میں شراد کیا جاتا ہے اب اکثر لوگ یہ پرشن پوچھتے ہیں کہ گیا جی نے شراد کرنے کے بعد پتروں کا واشک شراد یا پترپکش میں ان کا شراد کرنا چاہیے یا نہیں انیک ودوان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بار گیا جی نے شراد کر دیا تو پھر واشک یا پترپکش میں شراد کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی انیک لوگ یہ پرشن بھی پوچھتے ہیں کہ گیا جی نے شراد کرنے کے بعد بدرینات ستھک برم کپال میں شراد کرنا چاہیے یا نہیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں پند دان اور شراد کے بارے میں سب سے پہلے جانئے پند دان کے سمبند میں یہ ایک سنسکار ہے جس میں تل کے بنے پندوں کو جل میں پروہہت کیا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پند پتروں کو پرابت ہوتے ہیں اور انہیں شانتی ملتی ہے وہیں شراد ایک شراد کرم ہے جس میں پتروں کے لیے بھوجن پکایا جاتا ہے اور برامہنوں کو بھوجن کرائی جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ شراد کرنے سے پتروں کو ترپتی ملتی ہے اب جانئے برم کپال گیا جی اور انہی تیرتھوں کے مہتو کے سمبند میں برم کپال کہاں پر ستھت ہے ایون اس کا کیا مہتو ہے برم کپال کو ایک پویتر گھاٹ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس گھاٹ پر پوجا کرنے سے پور وجوں کی آتما کو شانتی ملتی ہے اور گھر میں سکھ شانتی آتی ہے یہی کارن ہے جب ہر ورش بدرینات کے درشن کرنے کے لیے شردھالو آتے ہیں تو برم کپال کے درشن کرنا نہیں بھولتے یہاں پر آکر وہ ویدھی ویدھان سے پوجا کرتے ہیں تاکہ ان کے پتروں کو شانتی مل سکے اور ان کے جیون میں سکھ شانتی بنی رہے یہ ستھان بدرینات کے نکت ستھت ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہاں پندان کرنے سے پتروں کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ گیا میں شراد کرنے کے اپرانت انتن شراد اترخن کے بدری کاشرم شیطر کے برم کپال میں کیا جاتا ہے گیا کے بعد سب سے مہتوپورن ستھان ہے کہتے ہیں جن پتروں کو گیا میں مکتی نہیں ملتی یا انہے کسی اور ستھان پر مکتی نہیں ملتی ان کا یہاں پر شراد کرنے سے مکتی مل جاتی ہے یہ ستھان بدرینات دھام کے پاس الک مندہ ندی کے تر پر ستھت ہے پانڈو نے بھی اپنے پریجنوں کی آتم شانتی کے لیے یہاں پر پند دان کیا تھا شریمت بھاگوت مہا پران انسار یدھ اپنے بندھو باندھو کی ہتیا کرنے پر پانڈو کو گوتر ہتیا کا پاپ لگا تھا گوتر ہتیا کے پاپ سے مکتی پانے کے لیے سورگا روحینی یاترہ پر جاتے ہوئے پانڈو نے برم کپال میں ہی اپنے پتروں کو ترپن کیا تھا پرانوں کے انسار یہ ستھان مہان تپسویوں شریمت بھاگوت پران انسار یہاں سوکشم روپ میں مہان آتمائی نواصرت ہے ایسی دھارنا بھی ہے کہ برم کپال میں کیا جانے والا پند دان آخری مانا جاتا ہے اس کے بعد اکت پوروج کے نمت کسی بھی طرح کا پند دان یا شراد کرم نہیں کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان برمہ برمہ کپال کے روپ میں نواص کرتے ہیں کسی کال میں برمہ کے پانچ سر تھے اس میں سے ایک سر کت کر یہیں گرا تھا الکنندہ ندی کے تر پر برمہاجی کے سر کے آکار کی شلا آج بھی ودیمان ہے ہر ورش پترپکش میں بھادرپد شکلپور نیما سے لے کر آشون کرشن اماوسیہ تک پترپکش کے دوران یہاں بھیر رہتی ہے برمہ کپال کو پتروں کی موکش پرابتی کا سروائچ تیرت مہا تیرت کہا گیا ہے پرانوں نے اُلےک ہے کہ برمہ کپال میں پنددان کرنے کے بعد پھر کہیں پنددان کی ضرورت نہیں رہ جاتی سکند پران انسار پنددان کے لیے گیا پشکر، حردوار، پریاغراج وکاشی بھی شریس کر ہے لیکن بھو ویکنٹ بدرینات دھامستھد برمہ کپال میں کیا گیا پنددان ان سب سے آٹھ گناہ جیادہ فلدائی ہے برمہ کپال پر ہی شیو کو برمہ ہتیا کے پاپ سے مکتی ملی تھی کیونکہ انہوں نے ہی برمہ کا پانچوان سرکار دیا تھا پرانوں انسار برمہ گیاں، گیا شراد گوشالہ میں مرتیو تتھا کرکشیتر میں نواز یہ چاروں مکتی کے سادھن ہیں گیا میں شراد کرنے سے برمہ ہتیا سوراپان، سورن کی چوری، گروپتنیگ من اور اکتھ سنسر گجنیت سبھی مہا پاتک نشت ہو جاتے ہیں اب جانتے ہیں کہ گیا جی کہاں پر ستھت ہے ایون اس کا کیا مہتو ہے گیا جسے لوگ گیا جی کے نام سے بھی سمبودھت کرتے ہیں بیہار میں ستھت ایک پرمک تیرت ہے یہاں پنددان کرنے کا وشیش مہتو ہے ویسے تو پنددان، ترپن اور شراد کرم کے لیے بھارت میں کئی جگہ ہے لیکن فلگو ندی کے ترپر ستھت گیا شہر کا اپنا وشیش مہتو ہے دھارمک مانتاؤں کے انوسار سروپتری اماوسیا کے دنگیا میں پنددان کرنے سے ایک سو آٹھ کل اور سات پیدھیوں کا ادھار ہو جاتا ہے اور پتروں کی آتما کو شانتی ملتی ہے ساتھ ہی پتروں کو نوکش کی پرابتی ہوتی ہے اس لیے اس ستھان کو نوکش ستھلی کہا جاتا ہے پرانو نے بتایا گیا ہے کہ پراشین شہر گیا میں بھگوان وشنو سویم پتردیو کے روپ میں نواز کرتے ہیں دیش بھر میں شراد کرم اور پنددان کے لیے پچپن ستھانوں کو مہتو پور مانا گیا ہے جس میں بہار کے گیا کا ستھان سروائی پریمانا گیا ہے گیا میں شراد کرم ترپن ودھی اور پنددان کرنے کے بعد کچھ بھی شیش نہیں رہ جاتا ہے اور یہاں سے وکتی پتررن سے مکت ہو جاتا ہے گیا کا مہتو اسی سے پتا چلتا ہے کہ فلگو ندی کے ترپر بھگوان رام اور ماتا سیتا نے راجہ دشرت کی آتما کی شانتی اور نوکش کے لیے یہی پر شراد کرم اور پنددان کیا تھا ساتھ ہی مہا بھارت کال میں پانڈو نے بھی اسی ستھان پر شراد کرم کیا تھا ویسے پونے سلیلا ماتا گنگا ماتا نرمدہ ماتا یمونہ آدھی ندیوں کے کنارے بھی پنددان کیا جاتا ہے اب پرشن وہی ہے کہ کیا برم کپال گیا آدھی میں پنددان کرنے کے بعد فر شراد نہیں کرنا پڑتا ودوان جانکاروں کے انسار اس پرشن کا سیدھا اتر دینا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ویبھن دھار میں گرندھوں اور متوں میں اس وشے پر الگ الگ مت پائے جاتے ہیں ایک مت کے انسار کچھ لوگ مانتے ہیں کہ برم کپال گیا آدھی میں ایک بار پنددان کرنے کے بعد پتروں کو موکش مل جاتا ہے اور پھر شراد کرنے کی آوشکتہ نہیں رہتی دوسرے مت کے انسار کچھ لوگ مانتے ہیں کہ برم کپال گیا آدھی میں پنددان کرنے سے پتروں کو تتکال موکش نہیں ملتا ہے اور شراد کرنا آوشک ہے تیسرا مت ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ برم کپال گیا آدھی میں پنددان کرنے سے پتروں کو نوکش ملنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے لیکن شراد کرنا اترکت پونے کا کام ہے ویبھین متوں کے پیچھے کے کارن کیا ہے یہ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات کی جائے دھارمک گرنثوں کی تو ویبھین دھارمک گرنثوں میں پنددان اور شراد کے سمبند میں الگ الگ مت پائے جاتے ہیں دیش میں ویبھین سمپردائے ہیں اور ویبھین سمپردائیوں کے اپنے اپنے مت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویکتگت ماننے تائے بھی مہتو رکھتی ہے ویکتگت روپ سے لوگ الگ الگ ماننے تائے رکھتے ہیں شریمت دیوی بھاگوت گیتہ کے چھے چار پندرہ کے انسار گیاجی میں شراد کرنے کی بڑا مہتو ہے جیفتو واقع کرنات کشیا ہے بوری بوجھنا گیایاں پندداناچ تری بھر پتر سے پترتا ارثات جیون پریانت ماتا پتا کی آگیا کا پالنگ کرنے شراد میں خوب بھوجن کروانے اور گیا تیرت میں پتروں کا پنددان اتفا گیا میں شراد کرنے والے پتر کا پترت وسار تھک ہے جو ویکتی گیا جانے میں سمرت ہوتے ہوئے بھی نہیں جاتا ہے اس کے پتر سوچتے ہیں کہ ان کا سمپورن پریشرم نرر تھک ہے آتھ منوشے کے پورے پریتن کے ساتھ گیا جا کر ودھی ودھان سے پنددان کرنا چاہیے پتر پکش میں تیتھی شراد کرنے کی آوشکتہ نہیں اب شاستر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ بھرم ہے کہ گیا میں پتروں کا شراد کرنے کے بعد واشک شراد یا پتر پکش میں تیتھی شراد کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جبکہ یہ پور نتیا گلت ہے گیا شراد تو نتے شراد ہے اور اسے ایک بار سے ادھک بار بھی گیا جا کر کیا جا سکتا ہے گیا جی نے پتروں کا شراد کرنے کے بعد بھی گھر میں واشک شے تیتھی پر تتھا پتر پکش میں تیتھی پر شراد اوشک کرنا چاہیے اسے چھوڑا نہیں جاتا پنددان اور شراد کے سمبند میں مہتوپورن باتیں بھی جان لیجئے پنددان اور شراد دونوں ہی شردھا کے ساتھ کرنے چاہیے ودوانوں سے پرامرش کسی بھی دھارمک کارے کو کرنے سے پہلے ودوانوں سے پرامرش لینا چاہیے پتروں کا سمرن سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پتروں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے پرارتھنا کرنی چاہیے برامہن بھوجن دان آدھی کرم کرتے رہنا چاہیے جانکار ودوانوں کے انسار مکھے بات یہ ہے کہ گیا جی میں شراد کرنے کے بعد برام کپالی میں شراد اوشک کرنا چاہیے کنٹو برام کپالی میں شراد کرنے کے بعد گیا جی یا انہی جگہ شراد کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کنٹو پتروں کی کشیتی تھی اور شراد پکش میں پتروں کے نمت برامہن بھوجن دان آدھی کرم کرتے رہنا چاہیے کیول پیڈندان آدھی کی منہ ہی ہے پند دان اور شراد دونوں ہی ہمارے دھرم اور سنسکرطی کا مہتوپورن حصہ ہے ان کا ادیش ہے ہمارے پتروں کو سممان دینا اور انہیں شانتی پردان کرنا ہے ہمیں ان سنسکاروں کو شردھا اور وشواس کے ساتھ کرنا چاہیے پتری پکش میں اگر آپ بھگوان وشنو جی کی ارادنا کرتے ہیں اور اگر آپ وشنو جی کے بھکت ہے تو کمنٹ باکس میں جی وشنو دیوہ اتوہ ہریون تدست لکھنا نہ بھولیے یہاں بتائے گئے اپائے لاب سلاح اور کتھن آدھی صرف ماننیتا اور جانکاریوں پر آدھارت ہے یہاں یہ بتانا جروری ہے کہ کسی بھی ماننیتا یا جانکاری کی سماچار ایجنسی آف انڈیا کے دوارہ پشتی نہیں کی جاتی ہے یہاں دی گئی جانکاری میں نہید جانکاری ویبھین مادھی میں جوتشیوں پنچانگ پروفچنوں ماننیتاؤں دھرمگرنٹھوں دن تک تھاؤں کنو دنتیوں آدھی سے سنگرہت کی گئی ہے آپ سے انرود ہے کہ اس ویڈیو یا آلیک کو انتن ستے اتفا دعوان مانے ایون اپنے ویوے کا اپیوگ کریں سماچار ایجنسی آف انڈیا پوری طرح سے اندھ وشواس کے خلاف ہے کسی بھی جانکاری یا ماننیتا کو اگر آپ کو سماچار ایجنسی آف انڈیا میں خبریں آدھی پسندہ رہی ہو تو آپ اسے لائک شیئر و سبسکرائب اوش کریں ہم نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے جے ہند تب تک کے لیے تب تک کے لیے